ہمارے دیش کا اتحاس، ویبھن راجاؤں، مہاراجاؤں، سام راجیوں اور پرجاہ تنتر کے شاسنکال میں آشا اور نراشا کی ایک لمبی کہانی ہے پرنتو آج سے لگ بھگ دو ہزار ورش پہلے وشو کے بالکل مدھ میں ایک راجہ اتپن ہوا تھا جو ہمیں ناکیول آشا دینے ورن اسمبھو اور اسہائے پرستیتیوں سے بھی نکالنے آیا جب آشا پوری ہونے میں ولمب ہوتا ہے تو من شتھل ہوتا ہے پرنتو جب لالسہ پوری ہوتی ہے تو جیون کا ورکش لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی آشا نامکارکرم کو آرم کریں ہم لوگوں سے کچھ سوال پوچھتے ہیں کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کے ساتھ دروے وہاں کرنا ہے یہ تو اور بھی غلط چیز ہے آدھر تو خیر سب کا کرنا چاہیے ہر ایک انسان کا میرے خیال سے لیڈیز کو ہمیشہ ریسپیکٹ دینی چاہیے تو وہ چاہے دوسرے کی ماں بہنوں یا اپنی ماں بہنوں تو لیڈیز چھوڑا لیڈیز بھی ریسپیکٹڈ بیچار دھرہ کی چرچہ کریں گے آج کا بشاہ ہے بیویچار اور طلاق سٹیوڈو میں ہمارے ساتھ امر جی ہے جو ہمیں اس کے بارے میں اور بتائیں گے امر جی ہمیں یہ بتائیں کہ بیویچار کے بارے میں بائیبل کیا کہتی ہے بریک سے پہلے ہم آپ کو بیچار کے بعد میں بتائیں گے اور اس کے بعد تلاق کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے کہ میں اس کارکرم کو آرم کروں میں آپ کو بائیبل سے پرمیشور کے درستی کون کو پڑھ کے سناتا ہوں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا بیویچار نہ کرنا یہ یشو مسیح کے شبد ہیں پرمتہ میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی کسی استری پر قدرستی ڈالے وہ اپنے من میں اس سے بیویچار کر چکا یدی تیری داہینی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر فیک دے کیونکہ تیرے لیے یہ بھلا ہے کہ تیرے انگوں میں سے اگنشت ہو جائے اور تیرا سارا شریر نرک میں نہ ڈالا جائے یہ تو ایک نئے نیم سے یشو مسیح کا درستانت ہے اور اس سے پہلے جو سولمن تھا وشو کا بدیمان ویکتی اس کا تھوڑا سا میں پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ ہے نیتی وچن چھے میں بیس سے لکھا ویبیچار کے ویرود چیتاونی ہے میرے پتر میری آگیا کو مان اور اپنی ماتا کی شکشہ کو ناتج ان کو اپنے ہردے میں صدا گانٹ باندھے رکھ اور اپنے گلے کا ہار بنا لے وہے تیرے چلنے میں تیری اگوائی اور سوتے سمیں تیری رکشہ اور جاگتے سمیں تُس سے باتیں کریں گی پرمیشور کے آگیا تو دیپک ہے اور شکشہ جو تھی اور سیکھانے والوں کی ڈانٹ جیون کا مارگ ہے کیونکہ تجھ کو بری استری سے بچائے گا اور پرائی استری کے چکنی چپڑی باتوں سے بھی بچائے گا اس کی سندرتہ کو دیکھ کر اس کے اپنے من میں اس کی ابھیلاشہ نہ کر وہے تجھے اپنے کٹاک سے فسانے نہ پائے کیونکہ کی ویشہ گمن کے کارن منوش ٹکڑوں کا بھکاری ہو جاتا ہے پرانتو ویبیچارنی انمول جیون کا آہیر کر لیتی ہے کیوں کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی چھاتی پر آگ رکھ لے اور اس کے کپڑے نہ جلے کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انگارے پر چلے اور اس کے پاونہ جھلسیں جو پرائی استری کے پاس جاتا ہے اس کی دشا ایسی ہی ہوتی ہے ورن جو اس کو چھوئے گا وہے دنڈ سے نہیں بچے گا جو چور بھوک کے مارے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرے اس کو تو لوگ تجھ نہیں جانتے یدی وہے پکڑا بھی جائے گا تو سادگونا بھر دے گا ورن اس کے گھر کا سارا دھن دینا پڑے گا پرانتو جو پرائی استری گمن کرتا ہے وہے نیرا نربودھ ہے وہ اپنے پرانوں کو نشت کرنا چاہتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے اس کو گھائل اور مانت ہونا پڑے گا اور اس کی نام دھرائی کبھی نہیں مٹے گی کیونکہ جلن سے پرش بہتی کرو دیت ہو جاتے ہیں اور پلٹا لینے کے دن میں کچھ کاملتہ نہیں دکھاتا تو یہ پرمیشور کے بہت سخت نیم ہے پہلی آپ نے پڑھا کہ آنگ کاٹ کے فیک دے پرمیشور تو نیمی اتنا آنگ سے مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی سیریسنس کو بتاتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں ہماری جو منورنجن کی انڈرسٹری ہے ہماری جو انٹرنیٹ کی کلچر ہے ہمارے ہاں جو اکبار ہیں کچھ ایسی میگزینیں ہیں جو پیسے کو کمانے کے لیے عورت لیڈیز کو اس کی موڈلنگ انڈرسٹری بھی ہے ایسا بھوڑا دکھاتی ہے شیطان لیڈیز کو پرلوبھن دیتا ہے کہ اپنے شریر کا پردرشن کرو ہماری موویز میں بھی ایسا ہے کچھ لوگ اچھ سمجھتے ہیں لیکن بائیبل کے حساب سے یہ اچھت نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ بیویچر کرنے کے لیے جو بیکتی کرتے ہیں اس کا ساجہ ملتا ہے کئیوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں دیکھیں ایڈز ہے ایچائیوی ہے اس طرح کی کئی چیزیں آئی ہیں اور پھر وہ مانسک روپ سے وکریت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس بات کو اپنی پتنی سے چھپاتا ہے لوگوں سے چھپاتا ہے اور بہت لوگ سمجھتے ہیں ہمارے باس پیسہ ہے ہمارے باس ستہ ہے یہ ہمارے لیے رائیسنس ہے جی بائیبل یہ کہتی کہ جو کشنک پلیزر ہے یہ آپ کے جیون کو یہ جو کشنک پلیزر ہے اس سے آپ کے جیون میں لسٹ آئے گی لالسا آئے گی لالسا پاپ میں بدل جائے گی پاپ بیماری میں بدل جائے گا بیماری ڈیتھ میں بدل جائے گی اس کی لمبی شرنکھلا ہے لیکن ہم لوگ کچھ لوگ تو میں کچھ سال پہلے انگلینڈ میں تھا وہاں پر کسی نے بوری تو نورمل ہے نورمل نہیں ہے یہ تو آپ اپنے بیویک سے سوچتے نہیں ہیں یہ ویشلیشن نہیں کرتے ہیں دیا ہوا ہے آپ اس کو جسٹیفائی مت کیجئے آپ اس غلط چیز کو جسٹیفی کلچر مت بنائیے یہ اب تو ابھی تو کلچری بن گیا ہے غلط ہے اور آپ یہ مت کیجئے کہ مگر میجورٹی کرتی تو آپ مت کیجئے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے گنتی 32-23 میں کہ آپ کا جو پاپ ہے وہ آپ کو ڈھونڈ لے گا تو اگر آپ کو یہ پتا ہے آپ کے دل میں یہ آپ کو دوش دے رہی ہے آپ کی آتما تو آپ روکیے اس کو کچھ لوگ بولیں گے ہم تو اتنی انٹرنیٹ پر دیکھ دیکھ کہ ہماری تو آنکھیں اتنی خراب ہیں ہمارے بس کی نہیں ہیں لیکن بائبل میں ایک پرمیشور کا وچن ہے فلیپیون کی چار تیرہ اس میں یہ لکھا ہے کہ میں پرمیشور کی سامرت سے سب کچھ کر سکتا ہوں میں نے پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ایک آدمی جو ہوتل میں کام کرتا تھا کمرے نہیں ساف کرتا تھا اور چھے کمرے کے بعد وہ تھک جاتا تھا لیکن اس کے بعد وہ چھے کے بعد یہ بولیں لے تھا پروگرام میں تیری سامرت سے سب کچھ کر سکتا ہوں تو اس کے اندر دو کمرے ساف کرنے کی طاقت آ جاتی تھی پرمیشور ہر وقتی کو سب کچھ کرنے کی سامرت دے سکتا ہے میری جو ہماری لیڈیز ہیں جو ہماری کنٹری میں ہماری ینگ ویمن ہیں ان کو یہ یہ بائبل یہ شکشہ دیتی ہے کہ آپ اپنی نمرتہ کو اپنے گوارے پن کو اپنے وستر پہنے کی کلچر کو بھی نینتر کرنا چاہیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جسے دوسرے کوئی لیے ٹیمٹیشن کا قارن بنیں یہ پرمیشور کے رول ہیں پرمیشور کا اپنا سٹنڈرڈ ہے آپ اس کے نیائے کو اپنے اوپر مت لائیے شیطان اور دشت آتمائے پرلوبھن دے کر پریواروں کو توڑنا چاہتی ہیں کیونکہ بائبل کا پرمیشور فیملی کا پرمیشور ہے بائبل پریوار سے آرمب ہوتی ہے اور پریوار ہی میانت ہوتی ہے آپ کا ویوہہ آپ کی سوستانتان آپ کا بھوش آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کسی کی غلط رول موڈل کو مت لیں بے شک لوگ آپ کو آلوچنا کریں آپ کو پرانا جمانہ کا کہیں آپ کو اندرساہیت کریں لیکن آپ اپنی پویتتہ کو قائم رکھیں پاپ ہمیں بھیانک بائبل کے حساب سے پاپ سب سے بھیانک چیز ہے کیونکہ سبو عبدیشک بارہ تیرہ میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کروگے اچھا یا برا اس کا نتیجہ پرمیشور کے سامنے آئے گا اور پرمیشور ہر بات کا نیائے کرے گا مرنے کے اپراند ہمیں ہر ایک اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا لیکن یہ جو کشنک پلیجر ہیں جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور انٹرنیٹ پر ہے یہ تو پیسہ کمانے کے طریقے ہیں ان کا بیجنس ہے لیکن کیا آپ جو پرمیشور کے نیانترن میں اپنا جیون دے کر اپنے آپ کو سمرپن کی جا اگر آپ اس چیز میں involve ہیں تو آپ پرمیشور سے شما مانگ سکتے ہیں آپ پرمیشور سے سامرت مانگ سکتے ہیں آپ اپنے ہے اور کوئی بھی پاپ ایسا نہیں جو وہ شما نہیں کرتا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے پورا سے پشب تک میں نے سب پاپ شما کر دی اور جب وہ پاپ شما کرے گا وہ بھول بھی جائے گا اگر پرمیشور بھول گیا کہ انت میں آپ نے تو اس کے سامنے جانا ہے تو سب سے زیادہ مہت پورن یہ ہے کہ پرمیشور خوش رہے آدمی جو مرضی کہے اس لئے بائبل کے انسار غلط ہے اور اس کی شما مل سکتی ہے جب آپ شما مانگ کر پرمیشور کے ساتھ سمبند بنائیں گے آپ پرمیشور سے پراثنہ کریں کہ پربو مجھے پویترتہ دے وچاروں کی پویترتہ آ جائے گی اور آپ اپنا جیون سکھت بنا سکیں گے اور اپنے پریوار کو سکھی اور سنتولت رکھ سکیں گے یہ سمبھاؤ ہے آشہ ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی بیچ میں ہم ایک گانا سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بیشہ پر چرچہ جاری سکھیں گے آرادنہ ہم یہ شکی کرے آرادنہ ہم یہ شکی کرے سکھ کی گچھ آیا یا دکھ کی گھڑی ہر پل اسی میں جیے سکھ کی ہی چایا یا دکھ کی گھڑی ہر پل اسی میں جیے آرادنہ ہم یہ شکی کرے آرادنہ ہم یہ شکی کرے موسیقی دکھ میں صدا سات رہتا ہے وہ ہاتھ میں ہر دم اٹھاتا ہے وہ دل کی صدا پاس رہتا ہے وہ دانس میں ہر دم نسیحہ ہے وہ آرادنا ہم یہ شکے کریں آرادنا ہم یہ شکے کریں موسیقی 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 پوڑے پکھائے بھوکے رہے موسیقی اس نے ہمارے پاپوں کے لیے کھیلے تھکوائے سہتے ہوئے مارادنہ ہم یہ شکی کرے مارادنہ ہم یہ شکی کرے سک کی بھی چایا یا دک کی کھڑی ہر پل اسی میں جیے مارادنہ ہم یہ شکی کرے مارادنہ ہم یہ شکی کرے مارادنہ ہم یہ شکی کرے آشا ہے آپ کو یہ گانا پسند آیا ہوگا ہم بے ویچار اور طلاق کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے امار جی ہمیں یہ بتائیے کہ طلاق لینا صحیح یا غلط ہم نے آپ کو بریک سے پہلے ویچار کے بارے میں بتایا اب ہم پربو یشو مسیح کا دریسٹکون طلاق کے بارے میں بتاتے ہیں متی کی پستک انیس اور اس کے پانچ اچھے میں لکھا ہے اس کارن منوش اپنے ماتا اور پتا سے الگ ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے یہ شادی کے بعد کی بات ہے جی اتوے اب دو نہیں پرنتو ایک تن ہوں گے اس لیے جسے پرمیشور نے جوڑا ہے اسے منوش سے الگ نہ کرے تو یشو مسیح کے شبدوں کے انوصار طلاق غلط ہے لیکن منوش کی پرستیتیاں ایک بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کا ایک پارٹنر آپ کے پرتی وشوشنیتہ نہیں دکھا تھا تو اس ستیتی میں طلاق جائز ہے ویسے ملاکی کی پستک دو سولہ میں لکھا ہے کہ پرمیشور طلاق سے نفرت کرتا ہے پرمیشور نفرت تو پاپ سے کرتا ہے تو اس کو بھی پاپ ہی گنتے ہیں منوش سے وہ پریم کرتا ہے باقی سب پرستیتیوں میں بائبل یہ کہتی ہے کہ تمہارے ہردے کی ہارڈنس کی وجہ سے کیونکہ آپ نے ہردے کو ہارڈ کر لیا آپ اس عوض کو بھول گئے جو آپ نے پرمیشور کے سامنے یا میجسریٹ کے سامنے لی تھی جب آپ کی شادی ہوئی تھی اس لیے جو پرمیشور نے کہا ہے ہر حالت میں ماننا چاہیے لیکن ایکسیپشنز ضرور ہیں سپیشلی آج کل کے ٹائم میں لیکن آپ اس چیز کو لائٹلی مت لیجئے جب آپ ویواہ میں ہیں تو اس ویواہ کی سنستہ کا سممان کیجئے آپ میجورٹی اوپینین کو مت فالو کیجئے پرمیشور کی وچاردھارہ کو فالو کیجئے آپ سیلیبریٹیز کی کوپی مت کیجئے کوئی بھی آدمی اگر وہ دھنی ہے یا پرباوشالی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جیون کے ساتھ گیمز کہ لے جو جی چاہے لے بائبل کے ساتھ جو مرضی کر لے ایسا نہیں ہے اگر آپ بہت بڑے آفیسر بھی ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا اس کے بعد بھی آپ کے جیون کی لیمٹ ہے اور لیمٹ کا بنانے والا پرمیشور ہے یہ بائبل کے نصار میں کہہ رہا ہوں اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ جو آپ نے پرمیشور کے سامنے یہ اوتھ لی ہے جو پرمیشور نے اکتریت کیا ہے اس کو آپ الگ مت کرو یہ پرمیشور کی مرضی نہیں ہے اور اگر آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ آپ تلاک لے گی تو آپ شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح اپنے لائف پارٹنر کے بیک گراؤنڈ کو چیک کر سکتے ہیں آپ اندھیدھن مت کیجئے آپ کسی کی بیوٹی سے ایک دم امپریس مت ہو جائیے آپ اس کو چیک کیجئے اس کے بعد میریج کیجئے جس سے یہ جو ڈیورس کا جو شاپ ہے آپ کے اوپر نہ آئے مطلب تلاک لینا پرمیشور کی دیسٹکون یہ گلت ہے منوش اپنی سویدہ کے لیے جو مرضی کر لے اب ایک پارٹنر جب آپ کو جس گھر میں بیٹنگ ہوتی ہے جس گھر میں درویہوہار ہوتا وہ باتیں ہیں ہزمین اور بائیف میں جھگڑے ہوتے ہیں یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں ہاں ہمارے گھر میں کہا جاتا تھا جہاں دو برطن ہوتے وہ آپس میں جھگڑتے تو ہیں جھگڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ گے تلاک لے لو آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا موڈل مت مت فالو کیجئے بائیویل کے انسار میریج کی جو سینکٹیٹی ہے اس کا آنر کیجئے پرمیشور پریوار کا پرمیشور ہے بائیویل پریوار سے ہی آرمب ہوتی ہے اور پروار سے ہی انتھ ہوتی ہے دنیا کے اندر اس وقت ایک دھوکے کی آتما ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ فیملیز ٹھو جائیں بچے الگ ہو جاتے ہیں بچوں کے پیرنٹس نہیں ہوتی لڑکے کے لیے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پتاجی ضروری ہے بیٹی کے لیے ماں ضروری ہے اگر آپ کے پریوار میں اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کی میریج میں سمبند وچھیت کا ڈر ہے تو آپ پراتھنا کرنا شروع کر جیے پرمیشور تیرا وچن یہ کہتا ہے جس کو آپ نے کتریت کیا ہے اسے الگ مت ہونے تو پرمیشور مجھے اس گلت پرستیتی سے بچا لیں لیکن کبھی کبھی بیٹی کرم کی بھی تو ہوتے ہیں آج کل کی پریستیتیاں بہت بھیانک ہیں لیکن ہونا نہیں چاہیے بائیبل کے انسار کیونکہ لوگ مانتے نہیں اس بات کو بائیبل کے سدھانتوں پر نہیں چلتے ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ فیملی جو پریوار پراتھنا کرتا ہے وہ اکتریت رہتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنے پتنی کے لیے پتی کے لیے بچوں کے لیے پراتھنا کرنی چاہیے دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں بہت سے ہمارے جو پروش ہیں وہ ویویسائے میں بیجنس میں اپنی پروفیشنلزم میں اتنے انوال ہو جاتے ہیں پیسہ کمانے میں کہ وہ اپنے پریوار کو نگلیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سامنے بیتاتے ہیں وہ بھاگتے ہیں ادھر سے ادھر انتراشتی ہے ویویپار ہے ادھر ٹریول ہے ادھر بائیبل کے پرمیشور کا جو آرڈر ہے جو نیم ہے پہلے ہمانوشی کے جیون میں پرمیشور ہونا چاہیے دوسرا پریوار ہونا چاہیے تیسرے لیول پر اس کا بیجنس یا اس کا جوب آتا ہے اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ پرمیشور کی تو بات ہی نہیں کرتے سب سے پہلے بیجنس اینڈ منی آ گیا ہے شیطان جب آپ اپنے پریوار سے بہت مہینے تک دنوں تک دور رہیں گے تو شیطان آپ کو دھوکے کی آتما سے پروہاویت کرے گا اور بائیبل میں یہ لکھا ہے کہ آپ جو آدمی گلت فینٹسیز یا کلپناوں کو چیز کرتا ہے اس کے وچار کرنے کی جو شکتی ہوتی ہے کشین ہو جاتی ہے آپ بہت ایزلی ٹیمٹ ہو سکتے ہیں بائیبل چاہتی ہے کہ آپ پویتر رہیں کیونکہ بائیبل میں اس کا وچن ہے کہ بی ہو لی بکوز آئی ام ہو لی میں آپ کو اور بائیبل سے دو تین پت پڑھ کے سناتا ہوں جس سے آپ کو اور گیان ہو رومیو کی پستک یا پس سے رومیو پس سے پہلے میں لوکا سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو کوئی اپنی پتنی کو تیا کر دوسری سے ویواہ کرتا ہے وہ ابھیچار کرتا ہے اور جو کوئی ایسی تیا کی ہوئی اس طرح سے ویواہ کرتا ہے وہ بھی ابھیچار کرتا ہے تو پرمیشور کے دسٹگونے اور رومیو کی پستک سات دو سے تین میں لکھا ہے ہے بہائیو کیا تم نہیں جانتے میں ویواستہ کے جانے والوں سے کہتا ہوں کہ جب تک منوش جیویت رہتا ہے تب تک اس پر ویواستہ کی پربتہ رہتی ہے کیونکہ ویواہتہ اس طرح ویواستہ کے انصار اپنے پتی کے جیتے جی اس سے بندی ہے پرندو یدی پتی مر جائے تو ویواستہ سے چھوٹ گئی اس لئے یدی پتی کے جیتے جی ویواہ کسی دوسرے پرشکی ہو جائے تو ویوای بیچارنی کہلائے گی لانتو یدی پتی مر جائے تو ویواستہ سے چھوٹ جائے گی یہاں تک یدی کسی دوسرے پرشکی ہو جائے تو بھی ویوای بیچارنی نہ ٹھہرے گی تو یہ پرمیشور کے نیم ہیں سب سے بہت آئت تو یہ ہے کہ منشو وہ کرے جو پرمیشور چاہتا لیکن پرستیتیاں آج کل جنشو مسین میں کہا کہ آپ کے ہارڈنیس کے تو پرستیتیاں اتنی ہارڈ ہیں کہ برداش سے باہر ہیں تو پھر آپ سیپریٹ ہو جائے یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ سیپریٹ ہو جائیں گے تو روچ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا لیکن آپ اپنی طرف سے منشو کو یہ پرارامب نہیں کرنا چاہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں طلاق لے لوں گا لیکن ایسے حالت ہو تو پھر طلاق ہو تو پھر اسے پاپ نہیں ہوتا ہے پاپ نہیں ہوتا آپ اگر اس کو شما کرتے ہیں اگر آپ کو ویوہا کی استطیقی میں کسی نے مارا ہے لگا دار مارتا ہے آپ کا کام نہیں کرتا آپ کا پتی اگر آپ پہن اور یا کما کر نہیں لاتا کچھ ایسی چیز ہے تو وہ اپنے ذمہواری کو پتیوں کے لئے آوشک ہے کہ وہ اپنی پریواروں کو سمالیں ٹیبل پر کھانا لائیں سنگرش کریں ان کی ذمہواری ہے وہ گھر کے لیڈر ہیں جب وہ نہیں سمالتے تو پھر دکھ تو تکلیف ہوتی لیکن بائبل یہ بھی اس گرہنی کے لئے کہتی ہے جو کما کر لاتی ہے جیسے آپ کے پتی کو روزگار نہیں ملا تو آپ اپنی پتی کا ترسکار مت کیجئے وہ پیتن کر رہا ہے تو دونوں باتیں ہیں اس میں معنوی ویوہار ہونا چاہیے آپ کے ہردے میں آپ اپنی پتی کا سمان کرنا چاہیے تو بائبل کے انسار جو طلاق ہے گلت ہے لیکن بہت وشم ستتی میں جب پریستتیاں ہو جائیں تو کیا کیا جائے لیکن اس ستی میں آپ شما کر سکتے ہیں لیکن پرائیٹی ہی ہونی چاہیے پرمیشو کے وچن کا ویسے ہی پالن کیا جائے جیسے دنیواد بہت بہت دنیواد امر جی امید ہے کہ آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اگر اب اس بیشہ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیں ٹیری فون کریں ایمیل یا ٹیکس میسیز فیجیں ہمارے اگلے کرکرم کا بھی شاہ ہے شاپت اور پرتی شہد اور اس پرگرام میں آپ کے ساتھ فیل ملاغات ہوگی تب تک کے لئے ہمیں آگیا دیجئے نامسکار جب جب کوئی ویکتی سماج یا دیش اس گیان سے ونچت ہوتا ہے جس کا ویورن بائبل میں ہے تو وہ جیون کے ان آشروادوں کو نہیں پاسکتا جس کے لئے پرہو یسو مصین اپنا بالیدان دیا موسیقی موسیقی